اسلام علیکم میں انا محمد وقار عطیق ہوں میرا تعلق کرنا ہے کریل سٹیٹ سے تین سے چار دن ہمارے بہت بیزی رہے آئی پی ایس کی وجہ سے ڈی ایچ ایچ ٹی کراچی کی وجہ سے ہمیں یہ اپرشنیٹی ملی کہ ہم مارکٹ پرائس میں انسٹالمنٹ میں چیزیں بیچ سکیں اس میں کئی حضرات نے فوری طور پر ہم سب پر ٹرسٹ کر کے یعنی میرے لیوہ بھی کئی لوگوں نے بھی یہاں پہ پلوٹ بیچے ہزار گس پہ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے ٹرسٹ دکھایا سیون سی فائیو ڈی میں ہزار گس کے بہت اچھے پلوٹ آیا تھے نمبر اپ پلوٹ سب سیادہ وہاں اچھے تھے اور تھری اے میں چودہ سی میں اچھے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ٹرسٹ دکھایا اور وہاں پہ لوگوں نے اپنی بکنگ کرائی جو وقت پہ بکنگ کرا گئے جنہوں نے ڈیسیجن پہلے لے لیا وہ ڈی 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 کی پرائیس میں چیزیں بک کر کے بیٹھ چکے ہیں اب وہ لوگ جو سوچتے ہی رہ گئے صرف اسے واتس اپ پہ میسیج کرتے رہے نہ کال کی نہ فالو اپ کیا ٹائم بہت شورٹ تھا اور اب جنہوں نے ڈیسیجن نہیں لیا میمبرشپ نہیں کرائی بھی تھی باگ کے ساتھ معاملات میں اٹکے رہے ڈیسیل لینے میں یا تو ٹرسٹ نہیں کر پائے اب وہ ان میں بھی پرشاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے منڈے سے کوئی نوک پولیسی ہمارے سامنے آئے گی جنہوں نے پلوٹ بک کرائے ہیں وہ اب ان پہ جب بیچیں گے تو اس کا ٹرانسفر کا پروسیس کیا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمارے پاس ایک نئی اپورسچنیٹی ہوگی نئی پرائیس میں یعنی کہ اس سے پہلے بیس پرشنٹ دے کے ڈاؤن پیومنٹ دے کے ہم پلوٹ بک کرا رہے تھے اب میکسیمم کیا ہوگا جو ڈی اے چی کی پریوی ہسری رہی اس پر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو پلوٹ کی پرائیس جو دیوی آپ نے وہ دینی ہے اور جب آپ نیا ٹرانسفر کرائیں گے تو جو بیلن سامنڈ ہوتی تھی اس کا ٹوینٹی فیم پرشنٹ دیں اور ٹرانسفر کرا لیں یعنی کہ میکسیمم پرائیس کا پینتانی پرشنٹ دے کے آپ وہی اسٹورمنٹ مالا پلوٹ لے سکتے ہیں اور تین ساتھ تک اسٹورمنٹ چلائیں گے جو لیٹ ہو چکے ہیں اس پر کچھ اون بھی ہوگا چار سے پانچ لاکھ روپہ منموم ہر بندہ اون مانگے گا اور میری نولیج کی مطابق تو چیزیں آ بھی گئی ہیں اور کچھ چیزیں بگ بھی گئی ہیں کچھ کمرشل پلوٹ بھی آئے ہیں سو اگز کے تقیباً بیس سے بائیس پلوٹ بکے تھے وہ سب کے سب سیل پر آئے ہیں اور کوئی دس لاکھ کوئی پندرہ لاکھ کوئی سو رہلاکھ کی ڈیمانڈ کرنا ہے سو اگز کی اور کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ تین سال کی اسٹورمنٹ پر چیزیں آپ کے پاس محصر ہیں اور جن لوگ کے بعد آج کیش موجود نہیں ہے ظاہر ہے اس کو اس بات کا عیم ہے کہ اسٹورمنٹ پر اگر کچھ چیز مل رہی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے اب سب سے اچھی بات اس کے اندر اور ہے جو کے بعد نوٹس ہمیں کرنی پڑے گی کہ ڈی ایچ سٹی کراچی میں آج ہمیں جو بھی پلوٹ ملے گا کیش پرائیس میں یعنی کہ جو انسٹورمنٹ پر جو پلوٹ آ رہا تھا بھگنے کے لیے وہ جب کیش پرائیس میں بھگے گا تو وہ ایک اچھی پرائیس سے بھگے گا اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور معاملہ ہوا ایک سو پچھت دو سو تین سو کے پلوٹ بھی انسٹورمنٹ پر دیئے گئے تھے جو کہ ڈی ایچے نے اس پر انسٹورمنٹ پر لکھا بھی تھا اپنے پیپر میں بھی تھا اس کی انسٹورمنٹ کیا بنے گی وہ بھی بتایا تھا لیکن فائنلی جب انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک بہت اچھا رسپانس انہیں ملا ہے اور پانس سو ہزار اور سی بیٹی کمچھ تک بیج کی ان کے پاس پیسے کھٹے ہو جائیں گے تو انہیں ایک سو پچھت دو سو تین سو کے آپشن کو ڈراب کیا اور یہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن تھا ان کا میرے لحاظ سے کیونکہ اس سے جو پلوٹ کیش میں بکا ہوا تھا اچھا چانس ہے آپ کے پاس آج آپ پلوٹ پرچیس کریں اور اپنے نام پر ٹرانسفر کروائیں اور ایک پروپر طریقے سے آپ کے پاس منڈے ٹیوزنے ویڈرچے کو پھر دوبارہ چانس ملے گا پھر دوبارہ چانس کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے آپ کو آج اگر کسی کے پاس اسی پچاسی رہے پلوٹ پرچیس کرنے کا نہیں ہے لے پیسے تو وہ چالیس پنتالیس لاکھ روپر دے کر پھر دوبارہ سے کوئی نوکو چیز پرچیس کر سکتا ہے ان چیزوں کو نوٹس پہ لے کر آئیے اور کوئی بات مجھ سے پوچھ نہیں ہو تفسیرین مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جدہ اللہ خیر